السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی آج آپ کے لیے ٹو پوائنٹ پائیو مرلے کا بہت ہی شاندار اور خوبصورت الکل مرددار کے ساتھ والا جو اگر وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بڑی پیاری لوکیشن ہے تقریباً کوئی بیس فٹ کی جو ہے وہ سامنے کارپٹ روڈ ہے بجلی پانی گیس یہاں پر موجود ہے چار بیڈروم کا یہ گھر ہے ٹو پوائنٹ فائیو مرلہ قیمت بہت ہی مناسب ہے جس طرح کی لوکیشن ہے میں بھی آپ کو گھر کمپلیٹ اندر سے وزرٹ کرواتا ہوں فولی ٹائلڈ ہے بہت زبردست گھر بنا ہوا ہے چار بیڈروم کا یہ گھر ہے ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا جو دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ کو مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے یہ اب گھر کا فرنٹ ایلیویشن دیکھیں بڑا ہی زبردست اور خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہے مرگزار کے ساتھ واقعہ یہ گھر بڑی پیاری لوکیشن ہے یہ بھی آپ اس کی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کی لوکیشن دیکھیں اور یہ بھی آپ اس کی جو ہے وہ لفٹ سائیڈ جو ہے وہ گلی اس کی بند ہے یہ لفٹ سائیڈ کی لوکیشن اگئین فرنٹ ایلیویشن ابھی میں گھر کے اندر جا رہا ہوں یہ ابھی میں گھر کے اندر آ گیا ہے یہ آپ دیکھیں جی گہراج بڑا زبردست اور پیارا گہراج ہے یہ سامنے ایک بیڈروم ہے پھر ٹی وی لاؤنج ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کچھن ہے بڑا ہی شاندار اور خوبصورت گھر بنا ہوا ہے یہ فالسلنگ آپ دیکھیں باہر سے سیڑھی ہیں آپ ایک پورشن اس کا رینٹ آؤٹ کرنا چاہیے تو بھی کر سکتے ہیں یہ اب دیکھیں جی بڑی پیاری وال تیار کی گئی ہے اس میں اور ابھی گھراج میں انٹر ہوتے ساتھ یہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سیک واشروم دیا گیا ہے یہ آپ واشروم دیکھیں پاورڈر روم اور ابھی میں پہلے آپ کو جو ہے وہ انٹرس پہ جو روم ہے آپ اس کو ایزا ڈرائنگ روم بھی ایزا کر سکتے ہیں چھوٹا سا کمرہ یہ اچھا سائز ہے ایک نارمل سائز ہے ڈرائنگ روم بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں جی ڈرائنگ روم فالسلنگ یہ ڈرائنگ روم تھا اور ابھی جو ہے وہ میں مین انٹرس سے ہی گھراج سے ہی جاتا ہوں لاؤنچ کے اندر یہ دیکھیں جی یہ لاؤنچ یہ رائٹ میں ڈرائنگ روم ہے اور یہ لاؤنچ کے اندر ہی ایک جو ہے وہ کشن دیا گیا ہے فالسلنگ ڈیسنٹ اور خوبصورت سی فالسلنگ ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں بیڈروم کے اندر سیمی سالیڈ جو ہے وہ ڈور لگے ہوئے ہیں سارے اوورال بڑی پیاری اور خوبصورت سی ٹائل لگے ہوئے ہیں بس صفائیاں ذرا ہونے والی ہیں اس کی یہ واشنگ ایریا اس کا سامنے اور یہ دیوار آپ چیک کریں بڑا پیارا خوبصورت سا پیپر لگا ہوئے ہیں تھری ڈور وارڈروپ فالسلنگ ڈیسنٹ اور خوبصورت سی فالسلنگ ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ابھی ہم وزٹ کرتے ہیں واشروم لیکن ہا واشروم سے پہلے دیکھیں جتنا بڑا واشروم ہے اتنا ہی اوپر جو ہے وہ سٹور بنایا گیا ہے ڈیو پی ایس اور اے سی وغیرہ کی وائرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے یہ دیکھیں جی واشروم واشروم میں زبردست جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کموڈ بھی لگا ہوئے اور ڈبلیو سی بھی بہت سارے دوست کہتے تھے کہ کموڈ اور ڈبلیو سی ہو تو دونوں اس میں اپشن موجود ہے ابھی میں آپ کو جو ہے وہ لے کے چلتا ہوں اوپر والے پورشن میں تو واپس جلتے ہیں یہ بھی سیڑیاں باہر گراج سے اوپر والے پورشن کو یہ بھی ہم اوپر والے پورشن میں جلتے ہیں آپ کو اوپر والا پورشن اس کا وزٹ کرواتے ہیں بڑی سپیشیس جو ہے وہ سٹیر ہیں سامان وغیرہ بڑی ایزی لی جو ہے وہ آجے گا یہ دیکھیں جی ابھی ہم اوپر والے پورشن میں آگے سیم ایز ایز بلو جس طریقے سے نیچے پورشن تیار ہوا ہے اسی طریقے سے اوپر والا بڑا زبردست پورشن تیار ہے یہ آپ چیک کریں جی فال سیلنگ اور سامنے جو ہے یہ سیڑھی ہیں اور پھر ٹاپ پہ جا رہی ہیں اور یہ الومینیم کی بڑی ونڈو کافی زیادہ جو ہے وہ سامان اگر بڑا سامان ہو زیادہ بڑا تو یہاں سے جو ہے الومینیم سے بڑی ایزی لی گھر کے اندر انٹر ہو جائے گا اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سامان بڑے سے بڑا بھی بڑی ایزی لی آ جائے گا ابھی ہم پہلے جو ہے وہ لاؤنج میں جا رہے ہیں آپ کو لاؤنج والا اور ڈرائنگ روم پہلے وزٹ کروا دیتے ہیں یہ جس سے کیسے نیچے بناوا ہے اسی طرح اس سے اوپر بھی جو ہے وہ ڈرائنگ روم بناوا ہے یہ فال سیلنگ آپ دیکھیں پینز بغیرہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن اس کی بات ابھی کنفرم نہیں ہے کہ پینز اس کے بیچ میں ہوں گے یا اگر آپ چاہیں تو اس کی بھی بات ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھیں جی زبردست قسم کا جو ہے وہ کچن ہے جس طریقے سے نیچے ہے سیم از ایٹ اس اوپر جو ہے وہ کچن بنایا گیا ہے سارے فینز اوور آن انسٹالڈ ہیں یہاں پہ اگر اب یہ دیکھیں جی یہ بیڈروم ہے ابھی ہم چلتے ہیں بیڈروم کے اندر یہ جس طریقے سے نیچے بیڈروم ہے اسی طریقے سے اوپر جو ہے وہ بیڈروم تیار ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں جی تھری ڈور والڈروپ بڑی زبردست قسم کی تیار ہوئی ہوئی ہے اور فالسلنگ اب چیک کریں بڑی بیاری اور خوبصورت سی فالسلنگ ہوئی ہوئی ہے اور اب میں آپ کو جو ہے وہ ویزٹ کرواتا ہوں اٹیچ واشروم یہ دیکھیں جی اٹیچ واشروم بڑا زبردست واشروم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سٹور بنا ہوئے اور ابھی میں واشروم کے اندر جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں بڑی بڑی پیاری اور خوبصورت سی ٹائل لگی ہوئی ہے واشروم کے اندر کروم کی اسیسری انسولڈ ہے بس طفائیاں وغیرہ جو ہے وہ ہونے والی ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو یہ سامنے سارے مرگزار کے گھر ہے بہت ہی پیاری لوکیشن ہے اس گھر کی اور ابھی میں جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹاپ فلور پہ یہ ابھی ہم چھت کے اوپر جا رہے ہیں آپ کو ممٹی ویزٹ کرواتے ہیں اس کی یہ ابھی ہم اوپر آگئی یہ ایک ممٹی کی سپیس ہے اب دیکھیں یہ ممٹی کی سپیس ہے اور یہ سٹیرز ہیں یہاں پر جو ہے وہ بالکون ہی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں اور ابھی چھت دیکھتے ہیں اس کی یہ چھت آگئی اور سامنے پیچھے جو ہے وہ واشنگ ایریا بنایا گیا ہے اوپر پانی کی ٹنکی بجلی پانی گیس یہاں پر مجھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید عابد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینکاتہ سارا خیال رکھے گ Bennett دینکاتہ